اسلام علیکم حضور میرا کوششن ہے جیسے میرے حلقے میں سیونٹی سیون کی تعداد ہے اور اس میں ٹوئنٹی تھری میمبرز ایسی ہیں جو بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ہم سے چندے لے لیا کریں پت جماعت میں کوئی بھی پروگرام پہ آنے کے لیے ہمیں تانگ نہ کیا کریں اچھا ان سے کہا ہم چندہ بھی نہیں افسر لیتے آپ کو جزا کرنا بس یہی میں پوچھنا چاہیتی کہ ان کو ایسے لگتا ہمیں چندوں کے ضرورت میں آپ سے چندہ لے آپ کو چندہ بھی شک نہ دیں جماعت کی میٹنگ میں آجائے کریں جب جماعت کی میٹنگ میں آئیں گی تربیت ہوگی چندے کی اہمیت کا احساس ہوگا تو خود ہی چندہ دیں گی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی چندے پہ جانتا زور دیتے ہیں اتنا زور کبھی آپ نے تبلیغ پہ دیا اتنا زور کبھی آپ نے اپنی تربیت پہ دیا نہیں ہو جاتے کبھی اس طرح مناتے ہیں مہینے کے مہینے پیشے پڑ جائیں سیکٹری مال جتنی ایکٹیو ہوتی ہے اتنی سیکٹری تربیت ایکٹیو نہیں ہوتی نہ سیکٹری تبلیغ ہوتی ہے تو وہ چیزیں تربیت اگر کر لیں گی نہ آپ کے گھر کے مسائل پیدا ہوں گے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے چندے کے مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے اور عبادتوں کے جو مسئلے ہیں کمی ہیں گھروں میں وہ بھی نہیں ہوگی بچوں کی تربیت کی طرح توجہ نہیں ہے وہ بھی نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں اگر سیکٹری تربیت ہے ایکٹیو ہے لجنا میں بھی خدا والحمدیہ میں بھی انصار اللہ میں بھی اور جماعت میں بھی تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے اس لئے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ سیکٹری تربیت کو ٹھیک کر لو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نہ تمہیں چندوں کے مانگنے کی ضرورت پڑے گی نہ تمہیں اجلاسوں کے بلانے کی ضرورت پڑے گی